نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایمچینی اوزاد کے ساتھ میں نیلا شہرہ راز پاس کی خبر کو لے کر ہم حاضر ہیں شروع کریں گے پرمک خبروں سے زلہ پرشاسم کے روئیے سے ناراض بس اونر اسوشیشن کی اور سے شکروار پک کیا گیا ایک دویسی چپ کا جام اتکرمن ہٹاو اویان سے ناراض اسوشیشن نے جتائی ناراض گی چھاترہ سنگ چناؤں کے نامنکن کے بعد سٹوچلی کے دورام کالیجوں میں جم کر ہنگاوہ گرانجوئر سکول کالیج میں بندک بنائی گئی پرنسپل دو چھاترہ سنگ میں چلے لادھ خوزے ایمجی امس پتال پھر بیوادوں میں ایمرجنسی وارڈ کے پاس ایک سو چالیس وارڈ کے سوچ روم میں بورڈ ہے اوپن کبھی بھی ہو سکتا ہے بڑا حادثہ مریض ہیں درسے میں اینیش تینٹیس میں سبح تیس رفتار چھات سو ساتھ واہن ہوا درگھٹنا درس درجنوں مزدور وے گھائل شہر کے اسپتالوں میں چل رہا ہے گھائلوں کا ایراج پاش اب خبر وستار سے جمشپور میں چلنے والی لمبی دوری کی بسے شکروبار کو بند رہی بیہار اوڑی ساتھ بنگال اروم جھارکھن کے الگ الگ زلوں میں جانے والی بسے شکروبار کو بند رہی ایک دیوسی حرطال ہونے کے کارن یہاں بسے نہیں چلی شہر کے بس آنرز اسوشیشن کے سیکڑوں لوگوں نے مانگو بس ٹینڈ میں آج زلہ پر شاہسن کے خلاف جم کر ناری بازی کیا اور اپنا وروج زلہ پر شاہسن کے خلاف جتایا وہیں یہاں سے آئے دن ہزاروں یاتریوں دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں جن کو آج کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں آئے یاتری کافی پریشان ہو رہے ہیں اسوشیشن کے اپادی اکشن نیرد سنگ نے کہا کہ بس ٹینڈ میں زلہ پر شاہسن منمانہ رویہ اپنا رہی ہے کئی ورشوں سے بنے بکنگ کاؤنٹر کو اتکرمان ایوم سوچتہ کے نام پر توڑ دیا گیا ہے اسوشیشن کے وشیش پدادی کاری سے امانگ کی تھی کہ بس کے بکنگ کے لیے ویقلپک ویوستہ کی جائے لیکن زلہ پر شاہسن نے نہیں کیا وہی کئی بسوں کو زلہ پر شاہسن اٹھا کر تھانے لے گئی اور منمانہ روپے وصول رہی ہے ساتھیں یہاں بس مالک پر معاملہ درش کر انہیں چیل بھیج دیا جس کا ویروت کیا جا رہا ہے اگر اس پر کوئی چھوز قدم نہیں اٹھایا گیا تو آگے ہڑتال چاری رہے گی شید پور جیلا پرساسن کے دوارہ سوکشتہ کے نام پہ آج پچھلے پندرہ دین سے جو بس اسٹینڈ میں منمانی کیا جا رہا ہے کبھی آگے کسی گاڑی کو اٹھا کے تھانا پریسر ملی جا کے بند کر دیتے ہیں کبھی کسی اسٹاپ کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں کبھی کسی گاڑی پہ کیس کر دیتے ہیں سوکشتہ کے نام پہ آپ سوکشتہ کے نام پر پوائنٹ لینے کے لیے سوکشتہ سختہ چل رہا ہے پانچ طریقوں ہم کو پوائنٹ لینا اس کے چلتے ہیں آپ بس اسٹینڈ کو جانگی نہ دیجئے گا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کے پاس بیوستہ کے نام پہ کچھ ہے نہیں جو بھی یہاں پر ساپ سفائی ہوتا ہے سارا بس مالک اپنے بیکتگت خرچ پہ اٹھاتا ہے آپ سٹینڈ کے ٹھیکہ کر دیئے ٹھیکہ دار کو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ساپ سفائی ہوتا نہیں ہے جو آتا ہے سب کھانا پورتی کر کے چلا جاتا ہے کل سڈیو میڈام آئی آ کر کے یہاں پر دو تین گاڑی پکڑ کر کے لے کے چل گئی سٹینڈ میں سٹاپ لو کا بائک تھا بائک سٹینڈ میں جو بس ٹینڈ کا کرمچاری ہے وہ بس ٹینڈ میں گاڑی نہیں لگائے گا تو کہاں لگائے گا پسینڈر کوئی ڈروپنگ کیلئے آتا ہے اس کا گاڑی آپ پکڑ کر کے لے کے تھانا چلے گئے دو دو ہزار روپے آپ پات پات سو دو ہزار ہزار روپے فائن کر کے چھوڑ رہے ہیں تو ایسا ٹوڑی ہوتا ہے چھاتر سنگ چناؤں کی سرگر میں ان دنوں جمشت پر کے کالیجوں میں تیز ہے جہاں گروبار کی رواد نامنکن کے بعد ہوئے سٹینڈ میں ہٹائے گئے ناموں پر کالیج کے پراشاریاں کو ہی بندھگ بنایا گیا وہیں شکروبار صبح بھی اس معاملے کو لے کر جم کر بوال ہوا شکروبار کو گرائجوئر سکول کالیج میں بوال اتنا بڑھ گیا کہ دو چھاتر سنگ آپس میں ہی لڑ پڑے اور یہاں چپل سے پٹائی بھی ہو گئی مانو جیسے یہاں پڑائی کا ستھان نہیں بلکہ کوئی یود کا میدان ہو بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ نامنکن کو لے کر ہے جہاں ای بی وی پی کی پرتیاشی پریہ کماری کا ورود ہو رہا ہے جی سی ایم تتھا اے آئی ڈی اے سو کے دوارہ یہ ورود جتایا جا رہا ہے نیوموں کے تحت نامنکن کرنے والے کا کالیج میں کم سے کم ساٹھ پرتیشت اپستتی درج ہونی چاہیے اور ان پر کوئی آپرادک ماملہ درج نہیں ہونا چاہیے ورودیوں نے کالیج پروندن کے سامنے یہ صدقیہ کی وڈیارتی پریشت کے پرتیاشی پریہ کماری کی کالیج میں اپستتی دس پرتیشت ہے ساتھی ان پر نیالے میں دھارہ تین سو دو کے تحت ماملہ بھی چل رہا ہے اور اس آدھات پر ویچ چناؤں نہیں لڑ سکتی کلہان کا اکلوتا اور سب سے بڑا سرکاری اسپتال امجیم اسپتال ہے اور اس اسپتال کے لاپرواہی ایسی کی پورا امرجنسی وارڈ اور آئی سی او وارڈ ڈینجر زون میں تبدیل ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ امرجنسی وارڈ میں چار سو چالیس وارڈ کا سوش روم ہے اور وہ بھی ننگا جبکہ سوش وارڈ سے سٹے بیڑ لگے ہوئے ہیں بھگوان نہ کرے کہ کوئی حادثہ یہاں ہو جائے اگر تھوڑی سے بھی گلتی ہوئی تو پورا امرجنسی وارڈ اور آئی سی او جل کر خاک ہو جائے گا اتنا ہی نہیں ایک بھی مریض بچنے ہی پائیں گے لیکن اس پر انجیم اسپتال پروندھیاں دھیان نہیں دے رہی ہے حالانکہ مریضوں میں دہشت ہے دہشت بھی ایسا کوئی بھی مریض سوچ روم کے سمیں بیڑ لینا نہیں چاہتے زمین پر علاج کرانا لوگوں کو منظور ہے لیکن جیتے جی موت کے سمیں جانا کوئی نہیں چاہتے اتنا ہی نہیں اتنے بڑے امرجنسی اور آئی سی او وارڈ میں ماتر ایک فائر سلنڈر ہے وہ بھی ایکسپائری والا ویسے صرف دکھاوے کے لیے فائر سلنڈر لگایا گیا ہے جبکہ سلنڈر میں گیس ہے ہی نہیں حالانکہ ہم نے جب یہاں کے ادھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ادھکاریوں نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ اپنے زندگی بچانے کے لیے اسپتال آ رہے ہیں ان کی زندگی ہی موت کے قریب ہے تو اس اسپتال کی ویوستہ پر سوال اٹھنا بھی لازمی ہے درد تو لگی گا نا ہاں درد تو لگی گا بیڑے ہاں پر سکا ہوا ہے اس میں کیا ہے آدمی اپنا دھوکی مراتا ہے کہ وہ اپنا مریض کو دکھوال کرتے کرتے بائی جو کوئی سٹھی جائے چاہے کاؤترے کا بہت ساوہ جائے سٹھی سب کے لیے نا ہے اسے بلکہ گورنمنٹ چیزیں ہے اللہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مانے پابیت سے دھردور رہا ہے اسے کیا جنتہ کو سب کا سبیتہ ہوگا جمشت پور کے انشترین اس میں صبح صبح تیز رفتار چار سو سات بس پلٹ گئی جس میں چار سو سات سوار پر درجنوں مزدور سوار تھے وہ بھی خائل ہو گئے اور سبھی خائلوں کو آنان فانان میں انشیو مسپتال اور ٹی ایم ایش میں بھرتی کروایا گیا جہاں پانچ مزدور کی حالت گم بھیر بنی ہوئی ہے سبھی مزدور جمشت پور کے قدمہ کے رہنے والے ہیں ڈیڑھ وات تمار سے سبھی کام کر واپس لوٹ رہے تھے تبھی چار سو سات واہن چالک کو نید آ گئی جس سے چار سو سات واہن خوڈنگ سے چاہ ٹک رائی اور پلٹ گئی اس گھٹنا میں چار سو سات میں سوار لگ بھک پینتیس مزدور کھائل ہو گئے جنہیں لاش کے لیے جمشت پور کے ایم شیم اور ٹی ایم ایش میں بھرتی کروایا گیا ہے ہم لوگ یہاں کام کرنے پتی کام کرتا ہے کہاں پہ ہوں تمارے گندو گندو یہ آ رات یہ آ رات پر کام کیا صبح آ رات تھا ہم لوگ دو بجے نکلے تو دو بجے نکلے تیل ختم ہو گیا تیل ختم ہو گیا تو کاری کو ڈائپر گیا تا تیل لان تیل لے کی آیا تیل بجے آیا تیل لے کی تیل بھارا پھر گری سٹیتے نہیں ہو رہا تیل بھارا پھر ہم لوگ نکلے کتنا پانچ بجے پانچ بجے نکلے نکل کے پھر راستہ میں ہم سکتا یہ ہوگا کیا ہوگا یہ نہیں یہ راستہ بیریئر اس میں ٹھوک دیا کئی سے ٹھوک دیا دیگر دیا ہوا تھا کیا ٹائپ مطلب نید میں تھا جمشت پور کے امجیو مسکتال کے ڈاکٹروں پر ایک بار فیرل لاپرباہی کاروب لگا ہے اس بار سات دنوں سے اسپتال میں بھرتی مریض کی جان ڈاکٹروں کی لاپرباہی کے کارن ہی چلی گئی لگاتار اسپتال کے ڈاکٹروں پر لاپرباہی کاروب لگ رہا ہے اور پچھلے دنوں دو ڈاکٹروں پر لاپرباہی صد بھی ہوئی تھی پر انتو اسپتال کے روئیے میں کوئی پریورتن نہیں آیا تازہ ماملہ ہے جمشت پور کے باگ بیڑا تھانا شید رکا جہاں کے ہر ہر گٹو علاقے سے ایک پچیس برش یہ یکتی جو کھانا بنانے کے کرم میں چھلس گئی تھی اسے علاج کے لیے امجیم اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا شکروار کو علاج کے دوران اس کی بھی موت ہو گئی یکتی کے پریجنوں نے سیدھے اس کا روک ڈاکٹروں تتھن نرسوں پر لگایا ان کی انسار اسپتال میں مریض تڑپتی رہی پرمکو ڈاکٹر علاج کے لیے نہیں پہنچے اور اسپتال کے نرس اپنے موبائل پر لوڑو کھلنے میں ویس تھی جس کارن سے یکتی کی جان چلی گئی لیکن آہے تو بڑا گئی سے پیسے میں جب سکیریر ساتھ تو اس سے میں آنہی چاہیے تاب لپروائی ہے سر آپ لوگ پیسا لاکھو ہیں وہ جمشت پر کے اولیڈی بستے لاکے میں ہر ہر مہارے سیوہ سن کے دوارا سا ایکڑوں زورتمندوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا گیا اس دوران کمبل پا کر غریبوں کے چہرے پر خوشی دیکھی گئی ہر ہر مہارے سیوہ سنگ دوارا لگاتار یہ وطرن تھن کے مدی نظر کیا جا رہا ہے اب تک لگ بھگ ایک لاکھ سے اوپر کمبل ان کے دوارا وطرن کیا جا چکا ہے اس دوران سنگ کے سنگرکشک امر پرت سنگ کالے نے کہا کہ سنگ کا یہ لکش ہے کہ پرتیق زورتمند تک کمبل پہنچائی جائے جس کارنس علاقے میں پہلے زورتمندوں کو چندت کیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں کمبل پردان کیے جاتے ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ اس پونھت کائے میں سبھی کو آ گیا آنا چاہیے پھرہر مہادیو سنگ کا کمبل پہنچائی کارکرم چل رہا ہے جاڑے میں چلتا ہے اسی کے نمیت آج ہم یہ آئے ہیں آپ دیکھئے سارے بجورگ جرورتمند لوگوں کو بھی چینیت کر کے جانا ہمارا لکچ ہے اور اسی کے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور سکھ کے انوبھتی ہو نہیں سکتی ہے آپ کے مہادیم سے میرا یہ اپیل ہے پراتنہ ہے آگرہ ہے جو بھی سنسطھائیں ہیں اس پرکار کے سیوہ کارنے میں آپ آگے آئیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اس پرکار کے سیوگ کر سکے اور ایک سوچ اور سسکت سماج کا نرمان کر سکے سرائیکیلا تھانا انترگت سرائیکیلا چاٹا مکھے سڑک پر ایک تیز رفتار بائیک نے ایک ویکتی کی جان لے لی جبکہ دو گم بھی روپ سے گھائل ہیں وہیں دونوں گھائلوں کو بہتر علاج کے لیے جمشت پور پھیج دیا گیا ہے گھٹنا کے سمبند میں گھائل عجد مہتو نے بتایا کہ تینوں کھیت میں کام کر واپس دگنی ستھت اپنے گاؤں کول جی پی لوٹ رہے تھے اسی دوران سرائیکیلا صدر اسپتال کے سمیت تیز رفتار بائیک سوار نے تینوں کو ٹھوکر مار دی جس میں سلکو سورین نامک جوکتی کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کا بھائی مدھو سورین اور ارون مہتو بری طرح سے سکھنی ہو گئے حالانکہ ستھانیے لوگوں نے موترسائیکل صدر کو دھرد بوچھا گھٹنا کی سوچنا پا کر سرائیکیلا تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور موترسائیکل صدر کو حراست میں لے کر پوچھتاش کر رہی ہے ہم لوگ پہچ بھی گئے پہچ گئے تو ہم لوگ پار ہو رہا تھا پار ہو رہا تھا ہم دیکھنے کے لیے پار ہوا تھا ایک پاہ آگے کیے اور ایک پاہ پیچھے میں را گئے جتنا پیچھے والا پاہ میں مار گیا بائی کی والا جو یہ تھے جو ہم لوگ دھان کرتے ہیں تھوڑا سب بچا کے رکھتے ہیں اسی کو کھیت بڑا بولتا ہے اسی کو وہ لانے گئے تھا کھیتی کھیتی سے آرات ٹائم میں جو پار ہو رہا تھا روڑ میں اسی ٹائم میں اسی کو مار گئے وہ یہ بائی کی والا سنگو سرے سرائے کے لاکھ ہر سوازلے کے ترولڈی ریلویسٹیشن کے سمیت آج ریل پرشیاسن کا ڈنڈا چلا اس دوران درجن بھر اوید دکانوں کو ریل پرشیاسن نے توڑ دیا مہی ستھانیے لوگ ریل پرشیاسن دوارہ کی گئی کاروائے سے کھلے آسمان میں جینے کو ویوش ہیں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں چھوٹے چھوٹے دکاندار اپنی جیوے کا چلا رہے تھے اس سبمند میں ریل پرشیاسن کی اسے کچھ بھی کہنے سے صاف انگار کر دیا گیا ادھر ریلویسٹیشن کے اس کاروائے سے ستھانیے لوگوں میں کافی آکروش دیکھا گیا سرائے کھلا تھانہ انترگر سرائے کھلا چھائی باسا مارک ستھت ٹانگرانی چوک کے نکرڈ بائیک سکیٹ کرنے سے تین بچے سمیت ایک ویکتی کم بھی روپ سے آج گھائل ہو گئے سبھی گھائلوں کو پہلے صدر اسپطال لیش آیا گیا جہاں پراتمی کپچار کے بعد سبھی کو جمشت پور کے امجیم اسپطال بھیج دیا گیا ہے گھٹنا کے سبمن میں بتایا جاتا ہے کہ 28 ورش یہ ببلو جامودہ اپنے تینوں بچوں کو سکول پہنچانے نکلے تھے تبھی ٹانگرانی چوک کے پاس سڑک پر رکھے بالو پر ان کا موٹر سائیکل سکیٹ کر گیا اور تینوں پتا پوتروں گر کر گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے کسال جامودہ کہاں گھر ہے کودہ سائی کہیسے گھرا تو باک سے گھر ہے کہاں سا رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا جو گھر گیا تو کودی سا رہا تھا کودی سا رہا تھا کودی سا رہا تھا کئیسے گاری سے گھر گیا گاری اپنے گھر گیا ٹھیک ساماجک سنگس تھا مطر ہیلتھ ہیومنیٹی کی اوڑ سے ہورلوم پنچائد کے لپنگڈی میں رہنے والے سبر بچوں کے بیچ پاٹھے سامگری کا وطرن کیا گیا ساتھی بچوں کو کئی پرکار کے ٹپس بھیز دوران دیئے گئے شکروبار کو مطر ہیلتھ ہیومنیٹی کی ٹیم لپنگڈی پہنچ کر گاؤں کے سبھی سبر بچوں کو اکترت کیے ان کے نام اور گھر کے بارے میں جانکاری لی جس کے بعد سبھی بچوں کے بیچ پاٹھے سامگری کا وطرن کیا گیا سامگری میں بچوں کو چطرانکن کے لیے کئی سامان پردان کیے گئے جس میں بچوں کو چطر بنا کر اس میں رنگ بھرنے کی جانکاری دی گئی اس کے علاوے بچوں کو ہینڈ واش کے لیے سابون میں پردان کیے گئے سبھی بچوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر ان کے سواست رہنے کے ایک کر سکھائے گئے بچوں کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو صحیح پرکار سے دھونے ہر روز نان کرنے اپنے آس پاس کے ستھانوں کو ساف رکھنے کے بارے میں جانکاری دی گئی جمشت پر کے ساماجک سنگس تھا ساماجک نیائے موچہ دوارہ یا تیاد نیموں کو شہر میں سکتی سے لاغو کروانے کی مانگ کو لے کر زلہ مکھیالے میں پہنچ کر زلے کے بائیوک کو ایک مانگ پترسوں پا گیا اس دوران انہوں نے کہا کہ شہر میں ٹریفک نیموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں اکثر شام ہوتے ہی لوگ اپنے واہن کے لائٹ کو اوپر ڈال کر گاڑی چلاتے ہیں جس میں کافی درگھٹنائے ہوتی ہے یہ لائٹ سامنے سے آنے والے چالک کے آنکھوں پر پڑتا ہے اور اسے آگے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا پورو میں زلہ پرشاسن دوارہ اس کے لئے ابھیان چلا کر ہیڈ لائٹ کے اوپر کے حصے کو کالے رنگ سے ڈھاکا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا مانگ پتر کے مادیم سے انہوں نے زلہ پرشاسن سے کہا کہ اس ماملے کو دھیان میں رکھتے بھی اس پر کاروائی کرے تاکہ درگھٹنا اوپر ہم کچھ لگ سکے جمشت پور کی ساماجیک سنگستہ سیون سارتھی دوارہ ساماج سیوہ کے دہت رکھتدان شیویر کا ایو جن کیا گیا جس میں ساماج کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیسے دیکھا جائے تو اس طرح کے لگاتار ہوتے رکھتدان شیویر کے کارن ہی جمشت پور شہر میں کبھی بھی رکھت کی کمی نہیں ہوتی اور اسی سوچ کے ساتھ سنگستہ کے دوارہ اس سرکتان شیویر کا ایو جن کیا گیا اس دوران سبھی نے اس پونت کارے میں بڑھ چڑھ کر رکھتدان کیا ہماری سنگستہ سیون سارتھی کے اور سے یہ چوتھا رکھتدان سیویر ہے اور ہم لوگ جمشت پور میں صدق رکھتدان کے لیے ترپر رہے ہیں اور لوگوں کا جیون رکھت رکھت کے لیے ہماری سنگستہ لوگوں کو ہمیسا صحیح کیوں کلتی رہتی ہے ہمارے ساتھ لگاتات چلی رہنے کے لیے اب ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں